سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جے جائن نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویس آئیے رخ کرتے ہیں دیش کی کچھ مکھی خبروں کی طرف بھارت میں پچھلی چومیس گھنٹے میں تین لاکھ سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں نئے سنکرمیتوں کی بڑتی تعداد کی سنکھیاں نے بھارت نے امریکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے وہی اتراخند میں کورونا سنکرمیتوں کا آکڑا چار آزار آٹھ سو سے پار پہنچ گیا ہے زیادہ راجیوں نے راتری کرفیو لگا دیا ہے لیکن کورونا کے پربھاؤ کو کم نہیں کیا جا رہا ہے مہاراست ڈلی لکھنو میں تو کوویڈ مریضوں کو آکسیجن کی قلت نے ہاہاکار مچا دیا ہے تو ساتھ ہی آکسیجن کی کالا بازاری بھی بڑھ گئی ہے کورونا کی دوسری لہر میں دیش بھر میں میڈیکل آکسیجن کی کمی کی خبروں کے بیچ گرہ منترالے نے کہا ہے کہ اگلے آدیش تک اوڈیوگی آکسیجن کی سپلائی بند رہے گی حالانکہ کچھ وشیش ریڈیو میں چھوٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل آکسیجن کی آواجائی میں کوئی بادہ نہیں آنی چاہیے گرہ منترالے کی طرف سے جاری آدیش میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل آکسیجن کی انتراجی آواجائی میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے کورونا مہماری کے چلتے چھتیزگڑ میں بھی دسوی کی بورٹ پرکشائیں رد کر دی گئی ہیں سمدھ میں چھتیزگڑ مادھیمک شکشہ منڈل نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے دسوی کی چھاتروں کو بورٹ دوارہ جادی اسائنمنٹ کے ادھار پر مارکس دی جائیں گے اس کے علاوہ تین مائی سے چوبیس مائی تک ہونے والی باروی کی بورٹ پرکشائوں بھی ستھگیت کر دی گئی ہیں ستھگی سامان ہی ہونے کے بعد باروی کی پرکشائوں کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا اتھا پردیش سرکار نے اوکسیجن سیلینڈر کو لے کر نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بہت گمبی رستیتی کو چھوڑ کر کسی کو بھی نیجی طور پر اوکسیجن کی سپلائی نہیں کی جائے گی یہ صرف سنسطان کو ہی دی جائے گی گمبی رستیتی میں نیجی طور اوکسیجن دینا بھی پڑے تو سمبندید ویکتی سے ڈاکٹر کا پریسکرپشن اور آدھار کارڈ لے کر ڈیٹیل نوٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ اوکسیجن ریفلنگ سینٹر پر سرکشہ کے پریابت انتظام کرنے کے بھی نردیش جاری کر دیے گئے ہیں دیش کی رازانی دلی میں کورونا کے وکرال روپ دھانل کر لیا ہے دلی کے تینوں نگر نگم کے مطابق پچھلے تین دن میں ایک ہزار ستاون لوگوں کا انتیم سنسکار ہوا ہے جو کی بہت ڈراؤنہ ہے بھاچپا شاشت تینوں نگر نگم میں کے دوارہ جاری آکڑوں کے مطابق دلی میں اٹھارہ اپریل سے بیس اپریل کے بیچ ہر روز لگ بھگ تین سو باون شوو کا انتیم سنسکار کیا گیا ہے بتا دے کہ تینوں نگر نگم کے نو شیطروں میں اکیس سمشان اور قبرستان ہیں کانگریس مہا سچی پریانکا گاندی وادرہ نے اترپردیش میں کورونا سنکرون کی دوسری لہر کے بیچ راجس سرکار پر شاسن کرنے کے پوری طرح وفل رہنے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ یوگی سرکار لوگوں کی رکشہ کرنے اور سہیوگ دینے کی بھومی کا پہلے ہی چھوڑ چکی تھی اور اب تو آکرانتہ کی بھومی کا میں نظر آ رہی ہے پارٹی کی اترپردیش پرباری پریانکا نے یہ بھی کہا کی کوویڈ نائنٹین سنکر سے نپٹنے میں بھاچبات سرکار کی طرف سے ایک بار پھر سے لوگوں کے پرتی ہنکاری اور امانوی رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیش میں کورونا ایک بار پھر درامنی رفتار سے فیل رہا ہے اس کی وجہ سے دیش میں ادھکتر کوویڈ نائنٹین اسپتالوں میں مریضوں کے بیٹ فل ہو چکے ہیں اور اسثتی کافی بھیانک ہو چکی ہے کورونا کی بے کابو رفتار کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں ابرناتھ یاترہ کے ریجسٹریشن پر بھی اسثائی روک لگا دی گئی ہے ابرناتھ یاترہ شائن بورڈ نے کہا کہ وہ پورے معاملے پر بہت قریبی نظر بنائے ہوئے ہیں اور اسثتی سدھرنے پر ریجسٹریشن دوبارہ کھول دیا جائے گا کورونا سنگرمڑ کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے اب اریارہ کی سرکار نے بھی سکتی اور بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے راج جی کے سواسمنتری انیل ویج نے گرووار کو اس بات کی گھوشنا کی ہے کہ ہریارہ میں کل یعنی شکروار شام چھ بجے سے سبھی دکانے بند رہیں گی اس کے ساتھ ہی سبھی گیر ضروری سماروں پر بھی پرتیبند لگا دیے گیا ہے اس کے علاوہ نرداری سمیہ سیما کے بھیتر کسی بھی آیوجن کے لیے سمبندیت ایس ڈی ایم سے انمتی لینی ہوگی پشنبنگال کی مکھی منتری ممتہ بندر جی نے کیندر سرکار راج سرکاروں اور نیجی اسپتالوں کو آپورتی کی جانے والی کوویڈ 19 ٹکے کی خوراک کی قیمت میں انتر کو لے کر بی جے پی سرکار پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی خریداروں کے لیے قیمت ایک ہونی چاہیے بی جے کے نعرے ایک دیش ایک پائٹی ایک نیتا کا مزا گھڑاتے ہوئے ممتہ بندر جی نے ٹوئٹ کیا ایک دیش ایک پائٹی ایک نیتا بولی ویڈ کے سپرسٹار سلمان خان کی فلم رادے یور موسٹ وانٹڈ بھائی کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے جو درشکوں کے بیج خوب دھمال مچا رہا ہے درشکوں کے بیج بھائی جائن کی رادے کا کتنا بے سبری سے انتظار ہو رہا تھا اس کا پتہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریلیز ہوتے ہی یہ یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈ میں چھا گیا ہے سلمان خان کی یہ فلم بھارت کی ایسی پہلی فلم ہونے والی ہے جو ایک ساتھ ملٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوگی دیش کی ان خاص خبروں میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی آپ بنے رہیے جے جے نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی